بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حکومت کی جانب سے فوری طور پر عید گفت 36000 روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ 36000 روپے تک یہ امداد کہ ان لوگوں کو ملے گی کب تک ملے گی اور کس طرح حاصل کرنی ہوگی مکمل تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو اگار کریں کہ اس کے ساتھ جن کا شنگ تکارٹ بنا ہوا ہے اور ان لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری یہ ہے کہ وہ بھی آپ اپلائی کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے بہت بڑی امداد حاصل کر سکتے ہیں اس کا بھی مکمل طریقہ گار ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تمام لوگوں کو گیفٹ ہمبرز یعنی کہ مفت آٹا اور مفت راشن مل رہا ہے اور کچھ لوگوں کو دس ہزار روپے کی امداد مل رہی ہے کچھ لوگوں کو پانچ ہزار روپے کی امداد مل رہی ہے تو آپ کو کون سی امداد ملے گی کس طرح ملے گی اس کے متعلق یقیناً اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوگا جو کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی یہ امداد لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ غور سے اور مکمل تمام طرح معلومات کو سنیں کیونکہ کافی سارے لوگوں کو ان امدادی پروگرامز میں ریجسٹریشن کا یا اس میں شامل ہونے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ان امدادی پروگرامز سے محروم رہ جاتے ہیں انہیں کوئی بھی امداد نہیں مل پاتی چاہے وہ کوئی نقد رقم ہو کوئی مفت آٹا ہو یا مفت راشن ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں جس پر عمل کرنے کے بعد آپ ان امدادی پروگرامز میں شامل ہوگا امداد حاصل کرسکیں آج کی ویڈیو میں مختلف صوبوں کے مختلف امدادی پروگرامز کے مطلق آپ کو اپریٹ کریں گے اور ساتھ میں ایک ایسے پروگرامز کے بارے میں بھی بتائیں گے جس میں آپ تمام لوگ شامل ہو سکتے ہیں چاہے مرد ہیں عورت ہیں بس آپ کے پاس شناختی کارڈ بنا ہونا چاہیے اگر آپ کا شناختی کارڈ ہے تو آپ بھی حکومت کی جانب سے اس ماہ مقدس میں اس ماہ رمضان میں عید الفضر سے پہلے پہلے بہت بڑی عمداد حاصل کرسکتے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے مکمل طور پر منظوری دے دی گئی ہے کہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں انہیں فوری طور پر راشن ریایت سے مشتفید کیا جائے تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چانل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی باری چینل کیوری کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے گھنڈی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف حمدادی پروگرامز کے متعلق اہم متعدہ ترین معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اچھا بیویس سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے حوالے سے جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں لیکن انہیں حکومت کی جانب سے کوئی حمداد نہیں مل رہی تو دیکھیں کسی بھی حمدادی پروگرام میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ یہ کنفرم کر لیا کریں کہ آپ اس پروگرام کے حق دار بھی ہیں یا نہیں ویسے بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے بھی یہ حمداد مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی کیونکہ کافے سارے امیر ترین لوگ بھی ان حمدادی پروگرامز کا حصہ ہیں اور حکومت کی جانب سے غریب لوگوں کے لیے دیے جانے والے حمدادی پروگرام کو خود حاصل کر رہے ہیں تو ایسا کرنا بالکل ناچائز ہے کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے اور وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے تحت امداد بھی پروگرام کے تحت لوگوں کو امداد فرم کی جاتی ہے اب یہ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اگر دس لاکھ لوگوں کو حکومت کی جانب سے ایک مخصوص پروگرام کے تحت امداد فرم کی جاتی ہے تو اس میں سے تمام وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو غریب حق دار ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں امیر لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے تو جو امیر لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں ان کی جگہ پہ تو امیر لوگوں کو یہ پروگرام کے تحت امداد ملنی تھی تو اس طرح اب بھی مختلف امدادی پروگرام میں امیر لوگ مطلب جو لوگ حق دار نہیں ہیں وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غریب لوگوں کا حق کھایا جاتا ہے تو اب ایک ٹرانسپینر سسٹم کے تحت تمام ان لوگوں کو دوبارہ سے جائزہ لیا جا رہا ہے سروی کیا جا رہا ہے کہ کون اس پروگرام میں حق دار ہیں اور کون حق دار نہیں ہیں اس کے لئے ریسنٹلی ڈائنمک سروی سٹارٹ کر دیا گیا ہے جو کہ نادرہ کی تعاون سے لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے تو اس میں کافی ساری شفافیت ہوگی جس کے بحث تمام لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنائے جائے گا جو حق دار ہوں گے ان کی اہلیت کو برقرار رکھا جائے گا اور باقی حق دار لوگوں کو ہی اس پروگرام میں شومیلت کا موقع فرم کیا جائے گا اور جو لوگ حق دار نہیں ہوں گے ان کو فوری طور پر بین کیا جائے گا مطلب ان کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا پیسے بھی فوراں بند کر دیا جائیں گے اس حوالے سے جو ڈیڈ لائن ہے وہ 30 جون 24 سے پہلے پہلے جو حق دار نہیں ہیں وہ بھی امداد حاصل کر پائیں گے اس کے پاس صرف غریب لوگ اور حق دار لوگ اس پروگرام میں بچیں گے اور آئندہ کی آنے والے ہر امدادی پروگرام میں صرف غریب اور حق دار لوگوں کو ہی امداد فرم کی جائے گی تو ابھی بھی یہ جو نکے بان رمضان پروگرام لائے گیا ہے اس کے طرح گفٹ ہیمبرز کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کافی سارے لوگوں کو گفٹ ہیمبرز مل چکے ہیں تو اس میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ کافی سارے علاقوں میں کچھ حق دار لوگ بھی اس سے محروم جا رہے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لئے ایک آسان حل اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مزید جو لوگ نئے نئے آئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں بتا دے چلیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے حلقے کے پٹوار سبان سے ملنا ہے اور وہاں سے اپنی لسٹ طلب کر سکتے ہیں اور اپنے نام کو سیچ کر سکتے ہیں اگر پی ڈی ایف کی صورت میں ہے تو وہاں سے بھی سیچ کر سکتے ہیں جو ٹیمیں آپ کو گھر گھر یہ راشن بچانے کا کام کر رہی ہیں ان کے پاس ایک ایپ موجود ہوتی ہے جو کہ نئے کے بار رمضان پروگرام کے نام سے ہے اس سے بھی آپ اپنا شنکتی کارڈ اپنا مفت راشن اور مفت آٹا چیک کروا سکتے ہیں آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو ان دونوں طریقہ کار کے ذریعے بھی پتہ نہیں چلتا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لئے ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے اس پر کال کر کے بھی آپ اپنی شکایات کا ازالہ کروا سکتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کال کریں گے اور آپ کی شکایات کوئی سنے گا بھی نہیں اگر آپ کی کال پک ہو جاتی ہے تو آپ اچھی طرح اپنی شکایات درج کروا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا آپ کو گفٹ ہمپر یعنی کہ مفتاتا اور مفتراشن بھی فرم کیا جائے گا اگر آپ حق دار ہیں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ کافی سارے لوگ ایسی بھی موجود ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی کسی بھی حمدادی پروگرام کے لیے ریجسٹریشن نہیں کروائی مطلب بی ای ایس بی کے پاس بھی ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہے انہوں نے ڈائنیمک سروی نیس سی آر سروی بھی نہیں کروایا ہوا ہے تو ان لوگوں کو اس بار یہ گفٹ ہمپرز کسی بھی صورت میں نہیں مل پائیں گے کیونکہ دیکھیں یہ جو ڈائنیمک سروی ہے یا اس سے پہلے نیس سی آر سروی تھا اور گھر گھر جا کر سروی کیے گئے تھے اس میں تمام شنکتی کارڈ رکھنے والے لوگوں کا ڈیٹا کٹھا کیا گیا تھا اور انہیں پھر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنا کے فوری طور پر امداد جاری کر دی گئی تھی اور اس طرح انہیں یہ امداد ملتی رہی ہے دیکھیں جب آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی کہ کفالت پروگرام کے لئے اہل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہر تین مہینے کے اندر حکومت کی جانب سے تیس سے پیتیس ہزار روپے تک کی امداد حاصل کر سکتے ہیں تو یہ امداد کیسے حاصل کرتے ہیں دیکھیں کفالت پروگرام کی دس ہزار پانچ سو روپے کی کیسٹ مل رہی ہے بچوں کے وظائفہ اگر آپ کے پانچ سے چھے بچے سکول پڑھنے والے ہیں ان کی آپ کو پندرہ سے بیس ہزار روپے تک کی امدادی رقم فرم کی جاتی ہے تعلیمی وظیفہ فرم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ بینظیر انکمہ پروگرام کی اہلیت رکھتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو سترہ سے لے کر بائیس ہزار روپے تک یہ امداد فرم کی جاتی ہے تو آپ بنا لیں آپ کے حکومت کی جانب سے کتنی امداد ایک چھے ماہ میں ہی حاصل کر سکتے ہیں تو اب کی بار بھی بینظیر کفال پروگرام کی قسطیں جاری کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو کافی ساری خواتین کی اکاؤنٹس میں تیس سے پینتیس ہزار روپے تک کی امداد موجود ہے جو کہ وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے بھی لے بھی سکیں گی کیونکہ بینظیر کفال پروگرام کی ریگلر ٹرانچ بھی کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی قسط رکی ہوئی تھی تو وہ بھی جاری کر دی جائے گی اور ساتھ میں بچوں کے وضاحت بھی آپ کو فوری جاری کر دیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں انہوں نے اپنے شناختی کارٹ بھی بنوا رکھے ہیں تو ان کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ تیس جون سے پہلے پہلے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتے سے اپنا ڈائنمک سروی کروالیں جس کے اترد انشاءاللہ وہ بھی ہر چھ مہینے کے اندر اندر حکومت کی جانب سے تیس سے پینتیس ہزار روپے تک کی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اچھا بھائی اس وقت بھی اس ماہ رمضان میں اور اید الفطر سے پہلے پہلے رمضان ریڈیو پروگرام کے اطاعت مختلف صبحوں کے لئے بلکہ تمام صبحوں کے لئے امدادی پروگرام جاری کیے گئے ہیں جیسا کہ صبح پنجاب کے لئے نگی بان رمضان پروگرام یعنی کہ گفٹ ہیمبر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے صبح خیبر پکتون خواہ کے لوگوں کو فوری طور پہ دس ہزار روپے کی رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے صبح سندھ کے لوگوں کو پانچ ہزار روپے کی رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے صبح بلوچستان کے لوگوں کو بارہ ہزار پانچ سور پر فوری امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ جو تمام تر پیمرٹس ہیں امید یہی کی جا رہی ہے کہ مختلف مفسوخ ذرائے سے یہی خبریں مل رہی ہیں کہ یہی بھی آپ کو بی ای ایس بی کی پیمرٹس سسٹم اب اس صحت کارڈ کے ذریعے مفت علاج کی سہولت سے بھی مشتفید ہو پائیں گے اس صحت کارڈ کے ذریعے تو پہلے تقریباً دس لاکھ تک جو اخراجات تھے ہسپتالوں کے تو وہ حکومت ہی برداشت کرتی تھی تو اب بھی یہ صحت کارڈ پرس کے ذریعے اب تقریباً دس لاکھ سے زیادہ کا علاج مفت میں کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو ہر مریض کو شفائے کاملہ عطا فرمائے باقی حکومت کی جانب سے بہت بڑی خوشش ہے کہ بہت بڑا قدم ہے یہ جو کہ صحت کارڈ پرس عوام کے لئے جاری کیا گیا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کر کیجئے گا ہمیں دیجئے جز ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک اللہ حافظ